ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں بنت عبداللہ کراچی سے بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیرے بن جاتی ہیں جو ہر وقت یوں یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیرے اور جب انسان بوڑا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ لیکن اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیرے بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کے جو بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور یہ لکیرے کیا پورے پورے گڑے بڑھ جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں آپ کے دلیل سے ثابت کریں تو بھئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیرے پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے دلیل اس کے ذمہ ہے تو لکیرے تو پڑھیں گے جب ہاتھ بند ہوگا مٹھی بند ہوگی اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیرے بن جاتی ہیں ان لکیروں پہ ایمان رکھنا اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے یہ جہالت کی باتیں اور شریع تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں